اسلام علیکم بہر بیون میرے میں اسے آج کیا آپ سب آپ کو کمپیرزن دیکھنے کو ملے گا گوگل پیکزل سیون پرو اور گوگل پیکزل سکس پرو کے درمیان دونوں ہی فونس اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں اور یہ دونوں جو فونس گوگل کی طرف سے دو سالوں کی فلیکشپ ڈیوائسز ہیں اور اتنی پرانی بھی نہیں ہیں کافی اچھی یہ ڈیوائسز ہیں دیکھتے ہیں ان دونوں کے کمپیرزن میں کونسی ڈیوائس اچھی ملتی ہے اور آج کل کے ٹائم میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی ڈیوائس تو کونسی ڈیوائس آپ کے لیے بہتر ہے ان کے سپیکس کیا ہے اور ریال ٹائم پر فارمسز جو ہے وہاں تیسٹ آوٹ کریں گے بغیر کی ٹائمز آئی کے پر ویڈیو ایک طرف بڑھتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو میک شور آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سو لیٹس سارٹ دا ویڈیو سو یہاں پر یہ دونوں ہی ڈیوائس میرے پاس آویلیبل ہیں ان دونوں ہی ڈیوائس کا سپریٹلی جو ریویو ہے آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں دونوں کو ڈیٹیل میں میں کور کر چکا ہوں ان کے کیمرا ٹیس پی اور ان کے جو جنرل ریویو ہیں وہ چینل پر آپ کو مل جائیں گے ابھی کیونکہ آج کی ویڈیو میں یہ ایک کمپیرزن ویڈیو ہے سو دونوں ہی ڈیوائس سامنے ہمارے موجود ہیں سائز میں آلموسٹ دی سیم ہے ٹھیک ہے یہاں پر مین چیزیں جو میں ڈسکس کروں گا وہ ان میں امپروومنٹس کی ہیں کیونکہ سکس پرو جو ہے یہ گوگل کی طرف سے ایک کافی لیپ فارورڈ ڈیوائس تھی انہوں نے ڈیزائن بھی چینج کیا تھا پروسیسر بھی اپنا لانچ کیا تھا اور کافی ساری چیزیں جو ہے اس میں نہیں انٹرڈیس کی تھی لیکن سٹل کافی سارے اس میں بگس تھے کافی ساری چیزیں اس میں چینج کرنی تھی جو کہ گوگل پکزل سیون پرو میں انہوں نے چینج کی ہیں سب سے پہلے اوہرال جو اس کا ڈسپلی ہے ڈسپلی تھوڑا سا امپرووڈ ہے سلائٹ بٹ آپ کہہ سکتے ہیں اور ڈسپلی میں جو سب سے بڑی امپروومنٹ ہے وہ میں کہوں گے فنگر پرینٹ کی ہے یہاں پر اس میں جو فنگر پرینٹ ہے وہ کافی سموث ہے اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سلو بھی ہے تھوڑا سا یہ زیادہ ہارڈ بھی ہے سو اس طرح کا تھوڑا سا یہ یہاں پر آپ کو ڈسپلی میں چینج مل جاتی ہے اوہرال ون ٹوئنٹی ہرٹز ہی ہیں دونوں اور ال ٹی پی اور ٹیکنالوجی ہے دونوں ہی ڈسپلیز کافی اچھے ہیں اس پرائس کٹیگری میں کافی ڈیسنٹ ڈسپلیز یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں سیکنڈلی یہاں پر بیٹری کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا کہ بیٹری کافی زیادہ امپرووڈ ہے سیون پرو پہ اور اگر آپ اس کی بیٹری سیونگ وغیرہ یوز کرتے ہیں سو آپ کو بہت ہی اچھے ریزالٹ یہاں پر مل جاتے ہیں بیٹری کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سو اگر پرفارمنس کی بات کی جائے سو یہاں پر کیونکہ ہمیں گوگل کا ٹینسر جی ٹو پروسیسر مل جاتا ہے کیونکہ سیکنڈ جنریشن گوگل کا پروسیسر ہے یہاں پر ہمیں گوگل کا وہی جی ون پروسیسر ملتا ہے جو کہ فرس ٹائم ہم نے لانچ کیا تھا یہ بھی نو ڈاؤٹ کافی اچھا ہے لیکن فرس ٹائم ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو کافی سارے بگز اور کافی سارے فلاس اس ڈیوائس میں دیکھنے کو ملتے رہے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گوگل چینج اور صحیح تو کرتا رہا ہے لیکن سٹل جو اس کی صحیح ریفائنری ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہی ہے گوگل ٹینسر جی ٹو کے ساتھ یہاں پر جی پیو بھی آپ کو کافی اچھا مل جاتا ہے کافی اچھی گیمن پرفارمنس بھی اس ڈیوائس پر آپ کو مل جاتی ہے پرفارمنس بیٹری وائز اور جو جنرل اس کا ڈیزائن ہے اس میں ایس سچ اتنی زیادہ امپروومنٹس نہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی لیکن جو سب سے بڑی امپروومنٹ ہے وہ یہاں پر کیمرہ میں ہے کیمرہ یہاں پر ان دونوں ہی ڈیوائسز کا اگر آپ دیکھیں بیک اینڈ پر جو ہارڈ ویر ہے وہ آپ کو آلموس ایڈنٹیکل لگتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سو غور کریں سو ان میں ہارڈ ویر میں کافی بڑی چینجز کی گئی ہیں یہاں پر پیریسکوپ لینس بھی چینج کیا گیا ہے اور جو مین لینس ہیں وہ بھی دونوں ہی الٹرا وائیڈ اور دوسرے جو ہیں وہ چینج کر دیے گئے ہیں یہاں پر سائیڈ وائز مین کو آپ کو کمپیر کر کے بتاتا ہوں جو گوگل پیگزل سکس پرو ہے وہاں پر جو الٹرا وائیڈ ہے وہ زیرو پانٹ سیون ایکس پر جاتا ہے آن دی آدھر ہنڈ یہاں پر زیرو پان فائیڈ ایکس آپ کو مل جاتا ہے سیون پرو پہ اور اگر پیریسکوپک کی بات کریں سو سیون پرو جاتا ہے فائیڈ ایکس تا جبکہ گوگل پیگزل سکس پرو صرف اور صرف فور ایکس تا سپورٹ کرتا ہے وہ تھوڑا سا یہ جو ہے لینس چینج کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے اور یہاں پر میکسیمم زوم جو ہے یہاں پر تھرٹی ایکس آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر ٹوینٹی ایکس ہے لیکن زوم میں اتنا کوئی حاصل دیفرنس نہیں ہے جیس وہ یہاں پر پکچرز میں تو تقریباً سیم ہی ہے پورٹریٹ آپ کو ہوئی ون اور ٹو ایکس میں مل جاتے ہیں جو کتنے اچھے ریزالٹس آپ کو نہیں دیتے پورٹریٹس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نارمل فوٹو میں لے کے اس کو لیٹر آن جو اس کا جو گوگل کی فوٹوز والا بلر ہے وہ یوز کریں لیکن ویڈیو میں یہاں پر تھوڑی سی امپرویمنٹ آپ کو مل جاتی ہے ویڈیو میں ایک تو اس کا جو پیریسکوپ لینس ہے وہ ہر ایک ویڈیو موڈ میں یوز ہوتا ہے آن دی آدھر ہینڈ یہاں پر گوگل پیگزل سکس پرو میں یہ مسئلہ تھا کہ اس کا جو پیریسکوپک لینس ہے وہ ویڈیو میں نہیں یوز ہو پا رہا تھا صرف ون ایکس اور زیرو پائنٹ فائی ایکسی یہ ویڈیو میں یوز کر پاتا تھا لیکن اب یہاں پر کیونکہ یہ سارے آپشن آویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جس سنیمیٹک موڈ والا آپ کو فیچر مل جاتا ہے جو کہ بیک گراؤنڈ کو بلر کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ب پورٹر ایڈ موڈ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی اچھا ہے یہ فرس جنریشن ہے کیونکہ تو تھوڑا سا آپ کو اس میں وہ لے گی اور تھوڑا سے ایج دیٹیکشن میں مسئلہ آتے ہیں لیکن ایڈ پرو میں یہ کافی اچھے سے حل ہو چکا ہے اور کافی اچھا اور ایڈوانس ہے یہ فرس ٹائم کے حساب سے بھی اس کے علاوہ ویڈیو اور جو باقی فیچرز ہیں اس میں تو دیفنیٹلی گوگل پیگزل سیون پرو ایک لیپ فارورڈ ہے گوگل پیگزل سکس پرو اوڑا کیونکہ دونوں میں ہی گوگل کی طرح سے لیٹس اور گیٹس آپ کو انڈرائیڈ فورٹین مل جاتا ہے تو تمام ہی فیچرز آپ کو دونوں ہی دیوائیس سے مل جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہارڈوئر چینج کی وجہ سے کچھ چیزیں اس پر انیول ہیں کچھ اس میں شارٹ کمنگز آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں ان دونوں دیوائیس میں آج کل کے دور میں ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے حساب سے کونسی دیوائیس آپ کو لینی چا جو کیمرا ٹیسٹ ہے کیمرا کمپیرزن ہے جو ان کی پر فورمس ٹیسٹ ہے جو ان کا جنرل ریو ہے وہ میں آلیڈی پوسٹ کر چکا ہوں لیکن کیونکہ اس ویڈیو میں یہ ایک ڈیسیجن والی ویڈیو تھی کہ ان دونوں میں سے کونسی دیوائیس لینی چاہیے آج کل کے ٹائم میں سو آئی ویل گو ویٹس گوگل پکزل سیون پرو کیونکہ یہاں پر کافی ساری چیزیں ریفائن ہو چکی ہیں اگر ہم پرائز کی بات کریں سو پرائز اس کی ابھی آپ کو م مل جاتی ہے اور یہ جو آپ کو جو آپ کے مارکیٹ میں دیکھتے ہیں جو لگ ڈیوائیسی ہیں وہ آپ کو تقریبا 90، 95 اور جو فیکٹری ان لاک اچھی کنڈیشن میں ڈیوائیسی ہیں وہ ون ٹین ون ٹوین ٹین تک دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک کافی اچھے سے ریفائن ڈیوائیس آپ کو مل جاتی ہے سو آئی ویل گو ویٹس ڈیوائیس اس میں آپ کو کیمرا کافی اچھا مل جاتا ہے میں اگر اسے کمپیر کروں سو آئی فون ترین پرو میکس 14 پرو میکس ٹائپ کی آپ کو یہ پرفارمنس دیتا ہے ہر ایک چیز میں پرفارمنس سائٹ پہ بھی کیمرہ سائٹ پہ اور اوہرال اگر آپ اس کی فیچرز دیکھتے ہیں سو وہ ایڈونٹ تنک سو کہ آپ کو آئی فون 13 14 میں بھی دیکھنے کو ملتے ہوں گے سو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میں کچھ چیز مجھ سے رہ گئی ہو سو کامن وکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ایک کامنٹس کا ریپلائی کرو اور اس طرح کے اور کون سے فون کے آپ کمپیرزن دیکھنا چاہتے ہیں یا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے وہ بھی کامن وکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کسی بھی ڈیوائز کو گوگل پکزل سے ریلیٹڈ بائی کرنے میں سو نیچے ایک سیلر کا میں نمبر دے دوں گا جو کہ ایک سیلر ہیں یہ ڈیوائزز بھی ان کی ہی طرف سے ہیں سو وہاں سے آپ یہ ڈیوائزز بھی بائی کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی